پیارے دوستو اللہ کے جن ولی کی شان اور کرامت کے بارے میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں وہ بہت پہنچی ہوئی ہستی ہیں اور یہ بات آپ کو حیران کر دے گی کہ ان کی درگہ پر ان کے مزار پر شیر حاضری دیتا ہے تو دوستو کون ہے اللہ کے یہ ولی کون سی شخصیت ہے کہاں پر آپ کا مزار ہے آئیے آپ کو بتاتے ہیں یقیناً اللہ کے ولیوں کو ماننے والوں کا دل خوش ہو جائے گا اور مجھے امید ہے کہ آپ اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں گے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے ویل آئیکن ضرور دبا دیں تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں پیارے دوستو اللہ کے جس ولی کا آج ہم ذکر کر رہی ہیں ان کو زمانہ حضرت شیخ حاجی ملنگ شاہ کے نام سے جانتا ہے آپ کا اصل نام حضرت شیخ حاجی عبد الرحمن ملنگ شاہ ولی رحمت اللہ علیہ ہے حاجی ملنگ صاحب کی والدہ عرب کی رہنے والی تھی آپ پیدائشی ولی ہیں بلکہ آپ کے جو بھائی ہیں وہ سب پیدائشی ولی ہیں کیونکہ آپ کی والدہ بہت نیک اور پریزگار خاتون رہی ہیں اللہ کی بارگاہ میں آپ کی والدہ نے آپ کی پیدائش سے پہلے یہ دعا کی تھی کہ یا اللہ تُو مجھے جو بھی اولادیں عطا کرے گا میں تجھ سے بادہ کرتی ہوں اے میرے رب ان سب کو تیری رہا میں لگا دوں گی یعنی وہ سب اسلام کا پیغام عام کریں گے تیرے بندوں کی خدمت کریں گے تو اللہ رب العزت نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان کو سات بیٹے عطا کیے اس کے بعد عرب سے آپ کا باروی صدی میں آنا ہوا سرزمین ہندوستان کے جس علاقے میں آپ نے قدم رکھا وہاں پر لوگ بہت پریشانی میں مبتلا تھے آپ نے ان لوگوں کی مدد کی وہاں پر ایک راکچس یعنی ظالم دیونما آدمی جو بہت زیادہ طاقتور تھا وہ لوگوں پر ظلم کرتا تھا آپ نے اس دیونما آدمی کو شکست دی حاجی ملنگ کی درگا تقریباً تین سو سال پرانی ہے اور کلیان ممبئی میں پہاڑ کی اونچی چوٹی پر آپ کا مزار شریف موجود ہے اور آپ کی درگاہ کو پہاڑوں کا تاج کہا جاتا ہے آپ کے مزار شریف کی خاص باتوں میں سے ایک خاص بات یہ ہے کہ شیر آپ کے مزار پر سلامی دیتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ جس وقت آپ حیات تھے اس وقت شیر آپ کے ساتھ ساتھ رہتے تھے اور عقیدت اور محبت کا یہ عالم ہے کہ شیر آج بھی آپ کے مزار پر حاضری دیتے ہیں آپ کے خدمت گزار ہیں اور آپ کے چاہنے والے عقیدت مند خاص مریدوں میں سے بہت بڑے مرید ہیں دوستو آپ کو یہ بات بتا دوں کہ آپ کے مزار کے پیچھے چشم شاہی ہے پانی کا یہ ایک ایسا چشمہ ہے جس کا نکلنے کا لوگوں کو آج تک پتہ نہیں چل سکا کہ کس جگہ سے وہ پانی آ رہا ہے ایسا نکھرا ہوا اور صاف چشمہ ہے اور ایسا برکتی پانی ہے کہ ظاہرین آپ کے مرید اس پانی کو بھر کر اپنے گھروں میں لے جاتے ہیں اور اس پانی سے بہت ساری بیماریوں کی شفاہ بھی حاصل ہوتی ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جب حاجی ملنگ بابا انڈیا پہنچے تو جس جگہ آپ تشتیف لائے وہاں پر ایک راکچس حکومت کرتا تھا اور وہ دیونما آدمی اتنا ظالم تھا کہ لوگ اس سے بہت زیادہ تنگ تھے ایک بار وہ دیونما آدمی آپ کو نقصان پہنچانے کے ارادے سے اس پہاڑ پر آ گیا اور پہاڑ کو ہٹانے لگا آپ یہ بات سن کر چوکیں گے کہ کوئی انسان پہاڑ کو کیسے ہٹا سکتا ہے لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا وہ دیونما آدمی تھا وہ کوئی آم آدمی نہیں تھا بلکہ راکچس تھا لمبا چوڑا دیو جیسا طاقتبر جو کہ پہاڑ کو بھی ہلا سکتے ہیں ویسا وہ آدمی تھا جیسے ہی اس راکچس نے اس پہاڑ کو اٹھا کر لے جانے کی کوشش کی یعنی جیسے ہی وہ اس پہاڑ کو ہٹانے لگا تو بابا صاحب نے اپنے گھوڑے دلدل کو یہ حکم دیا کہ فوراں اس پہاڑ پر کودو آپ کے حکم کی دیر تھی کہ ایک چلانگ پر ہی آپ کا گھوڑا پہاڑ کی اونچی چوٹی پر پہنچ گیا اور اس نے جیسے ہی وہاں پر قدم رکھا وہ پہاڑ تین گناہ نیچے دھس گیا اور اللہ تعالیٰ کے ولی کی کرامت دیکھئے وہاں سے پانی کا چسمہ پھوٹ پڑا اور آج بھی اس پہاڑ پر آپ کے گھوڑے کے قدموں کے نشان موجود ہیں گھوڑے کی ٹاپ اس جگہ کو کہا جاتا ہے پہاڑ آپ کو جس اچائی پر نظر آ رہا ہے اس وقت تین گناہ زیادہ تھا ان راکھ چھسوں کو جب اپنی شکست برداشت نہ ہوئی تو انہوں نے آپ کے پاس اپنی ایک بیٹی بھیجی تاکہ وہ آپ کے ایمان کو بہکا سکے اور آپ کو اسلام سے ہٹا سکیں وہ لڑکی بے انتہا خوبصورت تھی یعنی کوئی بھی اس کو دیکھ کر بہک سکتا تھا مگر اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں اللہ کے ولیوں کو بہکانا اتنا آسان کام نہیں جیسے ہی اس لڑکی نے آپ کے در پر قدم رکھا تو آپ نے اس سے کہا آؤ میری پیاری بیٹی وہ کہتے ہیں نا کہ ایک نظر میرے پیر کی تو پیر کی ایک نظر جیسے ہی اس لڑکی پر پڑی اس کے دل کی دنیا بدل گئی وہ کیا دکھاتی اپنی چال اور کیا کہتی لفظوں سے جس مقصد کو وہ لے کر آئی تھی وہ مقصد تو کہیں دور ہی رہ گیا محبت اور عقیدت کا یہ جادو ہوا کہ اس راکشت کی وہ بیٹی پھر آپ کی بیٹی بن کر رہ گئی ان کا نام آپ نے فاطمہ رکھا اور ان کا مزار آپ کے مزار کے پاس ہی ہے پہاڑ کی چوٹی پر بہت سارے اولی اللہ کے مزار شریف موجود ہیں اور کہا جاتا ہے کہ پہلے ان کے مزار پر حاضری دی جائے پھر حاجی ملنگ بابا کے پاس حاضر ہوا جائے آج بھی لوگ ایسا ہی کرتے ہیں اور دور دور سے آپ کے مزار پر حاضری دینے آتے ہیں آپ کی بے شمار کرامتوں میں سے ایک کرامت یہ بھی ہے کہ آپ کے دربار کی علائچی بہت زیادہ مقبول ہے واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک بار آپ پہاڑ کی اونچی چوٹی پر عبادت میں مشروف تھے جب آپ نماز ادا کر چکے تو آپ نے ایک علائچی کھائی اللہ تعالیٰ کے ولی کی کرامت سے اس علائچی کا چھلکا جیسے ہی زمین پر گرا تو وہاں پر ایک پودا پیدا ہو گیا اور اس پودے کی علائچی آج بھی لوگوں کو تبرک کے طور پر دی جاتی ہے لوگ اس سے فیض اٹھاتے ہیں اور بیماریوں کا علاج بھی کیا جاتا ہے وہ علائچی آپ کے دربار پر ہی ملتی ہے کہیں اور نہیں پائی جاتی ایک ہندو خاندان کو آپ سے خاص عقیدت رہی اور وہ اس وقت بھی آپ کی خدمت کرتا رہا اور اس ہندو خاندان کی نسل آج بھی آپ کے مزار شریف کی دیکھ بال کرتی ہے اور ہزاروں مسلمان تو آپ کے ویسے ہی عقیدت مندھی ہیں بلکہ ہزاروں کہنا صحیح نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے ولیوں کے تو لاکھوں کروڑوں چاہنے والے ہوتے ہیں نہ صرف انسان بلکہ شیئر بھی آپ کی درگاہ پر آ کر حاضری دے رہا ہے کتنی بڑی بات ہے کہ شیئر بھی آپ کے دربار پر آتا ہے آپ کی درگاہ پر حاضری دیتا ہے تو پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیپ چینل کو سبسکائب نہیں کیا ہے تو چینل کو بھی سبسکائب ضرور کریں ملیں گے اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ